میں سادش ان حالات میں نہیں کہتا ہوں ان حالات میں ہر شخص پریشان ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی توجہ دینی چاہیے فکری توجہ نہیں دی گئی اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اسرائیل اور ملکوں کے پھسے ہوئے لوگ ہیں یہاں پر سیکھڑوں بھی کعداد میں تھے میری معلومات یہ ہیں کہ گورنمنٹ سے انہوں نے کہا اور گورنمنٹ نے ائر انڈیا کی فلائٹوں کا انتظام کیا ہے لاؤڈاؤن کے بعد اور ان کے ملکوں کے اندر پہنچایا گیا لیکن ملکوں نے نہیں کیا گیا نہیں پہنچایا گیا اس کی وج اب یہ ثابت کرنا کہ یہ بتانا دنیا کو گویا کہ یہ آفت خیلی ہی ہے تملیر کی جماعت والوں کی وجہ سے یہ تو انتہائی ظلم اور بیوتگی کی بات ہے اٹھلی میں کہاں سے پہل گئی چین میں کہاں سے پہل گئی وہاں کون سی تملیر کی جماعتیں کام کریں میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ فرقفرست طاقتوں اور فرقفرست ذہن رکھنے والے لوگوں نے اس کو اچھال دیا ورنہ یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے تملیر کی جماعت کے لوگ ہندوستان بھر میں نہیں بلکہ دنیا کے ان ملکوں میں جہاں مسلم آبادیاں آئیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور مذہب کے بارے میں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور کوئی بات تو کبھی ہوئی نہیں ہے لیکن اس وقت اس کو جتنا اچھالا گیا ہے یہ ایک بے معنی سی چیز ہے انہی دنوں کے اندر ہندوستان کے اندر مذہبی اعتبار تھے اور جدیہ کے اندر پروگرام ہوا جس کے اندر یوپی کے چیف منسٹر خود شریک میں ہیں اور بہت بڑی تعداد میں مذہبی لوگ اس کے اندر شریک تھے انہی دنوں کے اندر کرناٹک کے اندر چیف منسٹر ایک ایم این سی کے شادی کے اندر گئے ہیں اور وہاں بہت بڑا مجمع تھا لیکن کوئی نہیں بولا ان لوگوں نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ ہمیں یہاں سے منتقل ہونے کے لیے مواقع دیے جائیں پاس دیے جائیں لیکن کسی بات کو سما نہیں ہے اب آج میڈیا یہ بات کہہ رہی ہے کہ انہوں نے وائرس کو پھیل آیا ہے یہ لوگ تو ایسی چیز نہیں ہاں تو چھپے ہوئے لوگ نہیں ہیں بلکہ اس کو تو کہا جاتا ہے ہر وقت مرکز کے اندر ہزار دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار آدمی رہتے ہیں اور آج سے نہیں بلکہ یہ پچاسوں سال سے اس طریقے کی جماعتیں آتی رہتی ہیں نکلتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں لیکن اس وقت اس موقع کے اوپر یہ بات لوگوں نے اٹھائی ہے یہ صرف اپنے دل کے پھولے پھولنے کے لیے میں اس وقت گورنمنٹ کی اس بات کو بہت اچھا سمجھتا ہوں کہ ودارت السہد کے سیکیریٹری اگروال نے اس بات کو کہا کہ یہ بہت کسی کے خامی نکالنے کا نہیں ہے بلکہ اس وقت حقوقی جان بچانے کا وقت ہے اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے حقیقت یہ ہے کہ اگر شرب اور حیاء ہو تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک تماشا ہے اس فرق پرست لاوی کو جو ایک بات کا بطنگر بنا کر پیش کرنے ہیں ورنہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ہم نے اس بات کو کہا بھی ہے اور اخبارات کے اندر شب بھی گیا ہے ہم اس بات کو آپ کے سامنے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے رضیق تو کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے تو ہوتا رہتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو قانون کے دائرے کے اندر لا کر کے اس کے خلاف رپورٹ کرتے ہیں وارن نکالتے ہیں تو کیا آپ یہ وارنٹ یوپی کے چیف منسٹر کے لیے نکال سکتے ہیں کیا یہ وارنٹ آپ اس چیف منسٹر کے لیے شریک ہو رہا ہے نکال سکتے ہیں آپ نہیں نکال سکتے ہیں تو صرف اس بنیاد کے اوپر کہ یہ مسلمان ہیں اور اسلام کا کام کرتے ہیں آپ کو کیوں اس قدر بوجھ ہوتا ہے اور آپ کیوں اس طرح بات کا پتنگر بنا رہے ہیں یہ کوئی چیز بھی نہیں ہمارے نتیب تو اس کی کوئی بھی افیقیقی بھی ایک بات ہے جو چیزیں جو قائد قامل تھے وہ وہاں پہ جو لوگ کے سب پورے کیے ہو رہے ہیں پورے کیے گئے ہیں ان کی تحریریں آگئی ہیں ان کو آپ پولیس کے مشروع سے پوچھئے جو وہاں تو قریب میں بلکل تھانا ہے ان لوگوں سے پوچھئے جن لوگوں سے انہوں نے رابطے کی ہیں وہ اس کی تحریر ثبوت دے رہے ہیں موجود ہیں وہ تمام چیزیں اس کے باوجود شور مچایا جا رہا ہے میں کہتا ہوں کہ اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سادشے ہی ہوتی ہیں انہی سادشوں کا تو نتیجہ ہے کہ پولیس تان تان کر کے نشانہ لگا لگا کر کے انہیت کے مسلمانوں کو قطر کر رہی ہے ان کی دکانوں کو آگ لگا رہی ہے ان کے مکانوں کو آگ لگا رہی ہے ان کے کمائی کو آگ لگا رہی ہے یہ سب کیا یہ سادش نہیں اور کیا چیز ہے کوئی بھی نہیں مسلمانی نہیں ساری دنیا نہیں کر رہی ہے یہ لاکھوں کی تعداد کے اندر جو مزدور چل پڑے ہیں راستوں میں چلتے چلتے مر رہے ہیں کیا یہ لاکڈاؤن کو اپنا رہے ہیں یہ تو ساری دنیا یہ تو لاکڈاؤن جو ایک دم سے آگیا اس نے مسئیبت کو کھڑا کر دیا اگر لاکڈاؤن کا اعلان کرنے سے پہلے یہ کہہ دیا جاتا کہ پانچ دن یا سات دن کی محلت دی جاتی ہے لوگ اپنے گھروں پر چلے جائیں اس کے بعد کوئی نہیں کل پائے کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ لاکڈاؤن جو لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طریقہ پر لاکڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے یہ نامناسب اعلان تھا میں اس وقت کچھ نہیں گورنمنٹ کو کھوں گا ادھے گورنمنٹ ہے ساری دنیا کی مسئیبت ہوں خید اندر ملکنہ ہے لیکن اتنی بات کہنے میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر صحیح مشورہ دینے والے لوگ ہوتے اور لاکڈاؤن کا اعلان چند گھنٹوں کی محلت سے نہیں بلکہ چند دنوں کی محلت سے دے دیا جاتا ساری ہندوستان کے اندر جو جو آہا مجھے ہوئی ہے اور لاکڈاؤن ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے بے اثر ہو رہا ہے یہ بات نہ ہوتی ہے میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو ہر جگے میں وہی بات کہتا ہوں جو کبھنے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو اپنی جگے تھننا چاہیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو لاکڈاؤن کو سمجھنا چاہیے یہ مرد اسی طرح ہی اعتماعیت سے پھیلتا ہے اس مرد کو کوئی دواب تک ہی یاد نہیں ہوتی اسے لوگوں کو صحیح سمجھ کے اوپر چلنے کے لیے یہ ضروری ہے جو آپ نے اپنے جگہ پر چلیں